اگر یہ بات ہے کہ ملٹری اور جوڈشی کے اتصاب ہونا چاہیے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی کوئی شخص نہیں کرے فوج اور عدلیہ کا احتصاب نواز شریف کی اپنی رائے ہے احتصاب کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کسی شخص کے کہنے پر احتصاب نہیں ہوگا وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے اپنی ہی پارٹی صدر کے مطالبے کی مخالفت کر دی اکامہ پر نواز شریف کو نکالے جانے کی وجہے کسی کو سمجھ نہیں آئی میں یہ کہوں کہ جلد سازش میں ملوث تھے غلط ہوگا لیکن یہ سازش تھی یا نہیں یہ فیصلہ تاریخ کرے گی لیکن عوام نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا بند کمرے کی عدالت کا جمہوریت میں کوئی وجود نہیں اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا نہیں گھتگو عمران خان کا الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ 26 اکتوبر کو الیکشن کمیشن جائیں گے پارڈی قائدین کے اجلاس میں فیصلہ لیگی راہنماؤں کو عمران خان کی آزادی کھٹکنے لگی دانیال عزیز بولے کہ عمران دن بناتے پھر رہے ہیں عدالت اپنے حکم پر عمل درامت کیوں نہیں کرواتی انوشہ رحمان نے کہا کہ عمران خان عدالت سے اشتہاری ہیں انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا احسن اقبال کہتے ہیں میں نے بیان دیا فوج نے وضاحت کر دی بات ختم پاک فوج کی پشت پر حکومت کھڑی ہے حکومت کی پشت پر پاک فوج ہے قوم حکومت اور پاک فوج ایک جسم کی طرح ہیں وزیر داخلہ کی کیپٹن حسنین کے گھر آمد پر گفتگو وزیر خزانہ نے ملکی معیشت پر خدشات بے بنیاد قرار دے دیئے کہتے ہیں کہ پہلی سے ماہی میں سات سو پینسٹھ ارب روپے محصولات اکٹھے کیے پانچ سات ستتر ارب صوبوں کو دیئے کوشش ہے کہ روائے مالی سال چھ فیصد پر اکی کا حدف حاصل کریں عہدہ پارٹی کی امانت ہوتا ہے فیصلہ پارٹی اور وزیر آزم کریں گے شریف خاندان اور عصاق دار کے اطلاق دائر ریفرنسز کا معاملہ جپی چیئرمن کی سبراہی میں نیم حکام کی نگران جج سے ملاقات جمعے کو احتساب عدالت میں ہونے والی ہنگا مارائی سے آگر کیا کارکنوں کے بہمی اختلافات سے الیکشن میں مطلوبہ نتائج نہیں ملے اختلافات ختم کیے جائیں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ کا ٹارگٹ تھا کم کیوں پڑے مریم نواز کی این اے ایک سو بیس پر انتخابی مہم چلانے والے کارکنان سے گھتگو کامیابی پر شاباش اور اختلافات پر سردنش کہا کہ مختلف علاقوں سے ہارنا افسوسناک ہے خیبر پختونخواہ میں ڈینگی نے پھر خطرے کی گھنٹی بچا دی چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار سو بارہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی صوبے میں اب تک ڈینگی سے متاثرات پچپن افراد جانبہ ہو چکے میں مسلح فواج کے پیچھے کھڑا ہوں بھئی مسلح فواج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے مسلح فواج کو تیرے جیسے انسان کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے وزیر قانون پنجاب رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ فوج کو امران خان جیسے شخص کی ضرورت نہیں پوری قوم فوج کی پشت پر کھڑی ہے چیف جسٹس پاکستان کے بیان کی تائید کرتا ہوں نیاب عدالت نے مقبول لیڈر پر اجرت میں مقدمیں چلائے نواز شریف کو لندن میں غلط گاڑی پار کرنا مہنگا پڑ گیا پولیس نے سابق وزیر اعظم کا چالان کر دیا 65 پاؤنڈ جرمانے کی سزا چودہ روز میں ادائیگی نہ کرنے پر 130 پاؤنڈ جرمانہ بھرنا ہوگا اساسوں کی تفصیلات کیوں جمع نہیں کرتا الیکشن کمیشن نے 271 اراکی نے پارلیمنٹ کی رکنیت محتل کر دی چھے سینیٹرز اور 71 اراکی نے قومی اسمبلی کی رکنیت محتل پنجاب اسمبلی کے چوراسی سن کے پچاس اور خیب پکھنکا کے 38 جبکہ بلوتستان اسمبلی کے 11 اراکی بھی شامل میرے سامنے کوئی اکاؤنڈ نہیں کھولا گیا جن بینک اکاؤنڈ کی تفصیلات پیش کی وہ میں نے نہیں کھولے اساس اجاد ریفرنس میں گواہ تاریخ جاوید کا بیان اس آخدار کے وکیل خواجہ حارس نے بیان کو غلط بیانی پر مبنی قرار دے دیا عدالت نے مزید دو گواہوں عبد الرحمن گوندل اور مسود غنی کو 18 اکتوبر کو طلب کر لیا نا اہلی کیس عمران خان نے نیازی سرویسز کا بینک ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا چھ ہزار پونڈ کا ریکارڈ سپریم کورٹ کے پاس ہے چیرمن تحقیق انصاف عمران خان کا ٹویٹ کہا کہ ریکارڈ کے بحفاظت رکھنے پر جمائمہ کا شکر گزار ہوں بارڈی فنڈنگ کا معاملہ ہائی کورٹ میں زیرے التباہ ہے بی ڈی آئی کی تفصیلات کسی کو فراہم نہیں کر سکتے جو تفصیلات جمع کرائی گئیں ان کا جائزہ لیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس ملی مارکز اگبار ایس بابر کے وکیل بولے پی ٹی آئی نے جو تفصیلات سپریم کورٹ کو فراہم کی وہی یہاں بھی جمع کرائیں ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے تابند ہیں قرم ایجنسی پاک افغان سرحدی علاقے غوثگڑی میں ڈرون حملہ امریکی ڈرون تیارے نے ابو بکر مرکز پر چھے میزائل دا گئے پانچ افراد جنب حق ہوئے الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف نہیں لیکن ایسا تجربہ نہیں کریں گے جس سے جمہوریت پر سوال اٹھے سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یاقوب کا انتخابی اصلاحات ایکٹ سے متعلق خطاب کہا حالیہ ایکٹ سے الیکشن کمیشن کو اختیارات ملے ایک طاقتور اور خودمختار الیکشن کمیشن تشکیل پا چکا خادمِ آلہ کے پڑھو پنجاب بھڑو پنجاب کے دعوے دھرے رہ گئے چنیوٹ کے سرکاری سکول میں کم سن بچوں سے جبری مشکت لیے جانے کا انکشاف اساتیزہ نے مستقبل کے میماروں کے ہاتھ میں کپابوں کی بجائے جھاڑوں تھما دی ڈینگی وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار عالمی دارہ صحت نے ویکسین کو قابل استعمال قرار دے دیا محکمہ صحت کے مطابق ویکسین جلد پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نو سو پوائنٹس کی زبردست تیزی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار آٹھ سو کی سطح پر بند اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اکبار اور میں ہوں علی عابد بلٹنگ کا آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ افغانستان کی جانب سے پاکستانی حدود کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے افغان جرد تیاروں نے دورہ میں جنسی میں بمباری کی ہے اس کے بعد امریکی جاسوس تیاروں نے سردی حدود کو پامال کیا اور ایک مکان پر چھ میزائل دا گئے پولیٹیکل انتظامیہ نے اس حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی جاسوس تیاروں نے طالبان کمانڈر ابو بکر کے مکان کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں چہار افراد مارے گئے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو آغاز کریں گے پاکستانی حدود کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے اور اسی خلاف ورزی پر بات کرنے کے لیے ستمائے ساتھ ہمائے نمائندے شہاب الدین موجود ہیں شہاب الدین کیا ڈیٹیلز مل پائیں آپ کو آسمہ یہ کورم ایجنسی کے پاک آفغان سرحد پر واقعہ علاقہ ہے غوز گڑے اس میں پاک آفغانستان کے طرف سے انہوں نے سرحدی حدود کی خلاف وردی کر دی دو جڑ تیاروں نے اس علاقے میں بمباری کی اور تقریباً وہاں کے اینی شاہدین کی مطابق ہے اور پھر بعد میں کورم ایجنسی کے پولیٹیکل انتظامیہ نے تصدیق بھی کر دی کہ یہ دو جڑ تیاروں نے بمباری کے بعد ایک امریکی جاسوس تیارے نے چھے میزائیل داگے ہیں یہ غوز گڑے کے علاقے میں یہ ابو بکر کے مکان پر میزائیل داگے گئے ہیں اور پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق اس حملے میں چار افراد جانبا حق ہو گئے ہیں تو شہاب اس حملے میں ابو بکر مارے گئے یا نہیں اس کے بارے میں پولیٹیکل انتظامیہ نے یہی تصدیق کی ہے کہ چار افراد اس میں جان با حق ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے شناق نہیں ہو سکی کہ جو چار اپرا جان بحق ہو گئے ہیں ان کا تعلق کس گروپ سے ہیں تالیبان کمانڈر یا اس میں کوئی اہم کمانڈر بھی شامل ہے لیکن اس میں جو ذرائع کے مطابق ہمارے جو بات ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں ایک افغان کمانڈر ہے سنگین ولی شاہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں لیکن پولیٹیکل انتظام یا اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے شناخت نہیں ہو سکی ہیں اور یہ سنگین ولی شاہ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانچ ذرائع کے مطابق اس میں پانچ ہلاکتیں ہو گئے ہیں سنگین ولی شاہ اپنے چار ساتھیوں سمیت اس میں جان بحق ہو گئے ہیں لیکن پولیٹیکل انتظام یا جو تصدیق کر رہے ہیں وہ چار ہلاکتوں کی تصدیق کر رہے ہیں پاکستانی علاقہ غز گڑے کے سنگین خلاف پرزی کی گئی ہیں اور پولیٹیکل انتظام یا کے مطابق جڑ تیاروں کے بمباری کے بعد امریکی جاسوس تیارے سے چھے میزائل دارے گئے ہیں ابو بکر کے مکان پر اور اس میں چار افراد جان بحق ہو گئے ہیں چھیک ہے چار افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی جا رہی ہے لیکن مزید ڈیٹیلز ابھی نہیں مل پا رہی ہیں شہاب آپ آگاہ کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس سطح میں جوائن کریں گے سینئر صاحب معروف تجزیہ کار ہیں رحیم اللہ یوسف زی صاحب رحیم اللہ صاحب پاکستان اور افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پر ایک تلافات پائے جاتے ہیں اور آج تو حد ہو گئی ہے افغان جیٹ تیاروں نے پاکستان کی فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی کر دی ہاں جی بالکل یہ پیدر پر واقعات ہو رہے ہیں اور ایک تو وہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں دوسری یہ کہ افغان جیٹ تیارے آگئے اور اس کے علاوہ بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال ہو رہی ہے میں جب سے صدر ٹرمپ نے اپنی نئی پولیسی کا اعلان کیا ہے تو اس سے بڑی تقریب ملی ہے افغان حکومت کو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان کی جنگ جیتنی ہے افغانستان میں لمبے عرصے تک رہنا ہے تو اس سے ان کا اعتماد بہال ہوا ہے افغان حکومت کا پہلے وہ بڑی کمزور تھی اور پھر ساری مغربی دنیا جو ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور انڈیا بھی ہے باقی تو میں خلق میں یہ اس طرح کے مزید بھی افغان حکومت یہ سمجھے گی کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے کام لینا چاہتا ہے اور افغان حکومت جو ہے وہ ان حالات سے صدر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں افغان حکومت کا رویہ خطے کے ام کے لیے کتنا نقصان دے ہوگا دیکھیں ایک طرف تو افغان حکومت اور امریکہ اور اس بات کی اوپر تیار ہو گئے پاکستان کا موقف مان لیا کہ سیاسی حل کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے وہ آج مسکت میں جو میٹنگ ہوئی تو یہ پاکستان اور چین کا کہنا تھا کہ اس کا فوجی حل نہیں ہے اور سیاسی حل کیلئے بات چیت ہونی چاہیے اور یہ چار ملکوں کا گروپ ہے کیو سی جی اس کو پھر سے بحال کرنا ہے تو وہ تو بات مان گئے لیکن میرے خیال میں یہ جو ٹرم کر رہیا ہے کہ وہ پاکستان کو دھنکیاں پاکستان کے اوپر عزامات پاکستان کو دباو میں لانے کی کوشش انڈیا کو افغانستان میں مزید بڑا کردار ادا دینے کی بات تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ سیاسی حل نکالنے کی جو بات ہو رہی ہے مسکت میں ہوئی ہے یہ شاید ایک ایک آوزی سی بات ہے حصول میں ہوئی جو پالسی ہے ٹرم کی امریکہ کی کہ وہ صحیح رحیم اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات تو کی جاتی ہے لیکن عملی طور پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ان مذاکرات کے بارے میں جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی صورتحار میں مذاکرات جو ہیں وہ خاصے مشکل ہو سکتے ہیں اور آج سے تھوڑے دن پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب ایک کینیڈین فیملی کو لے کر آپریشن کیا گیا پاک فوج کی جانب سے تو امریکہ نے کہا کہ ہم نے معلومات دی تھی اس پر عمل ہوا تو آج بھی یہ معلومات شیئر کی جا سکتی تھی پاکستانی فوج عمل کر سکتی تھی لیکن ایسا کیا گیا افغانستان کی جانب سے اور پھر امریکی جاسوس تیاروں کی جانب سے بات کریں گے وزیر اعظم کی وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے اپنے پارٹی صدق کے مطالبے کی مقالفت کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ کے احتساب پر نواز شریف اپنی رائے ہیں اور رائے میں اختلاف ہوتا ہے فوج اور عدلیہ کے احتساب کا فیصلہ پارلمنٹ کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی شخص کے کہنے پر احتساب نہیں کیا جا سکتا انہوں نے یہ تمام باتیں آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں کہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اور عدلیہ نیب کے دائرہ اکار میں نہیں آتے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں ویسے احتساب تو صرف سیاستدانوں کا ہی ہوتا ہے فوج ہے وہ ایک کریئر ہے ایک سرویس ہے جوڈیشری بھی ایک سرویس ہے لیکن عوام کا مینڈیٹ صرف سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہے جب نیب قانون بنایا گیا تو یہ ہی کہا گیا تھا فوج کا بھی اپنا نظام ہے اتصاب کا اور عدلیہ کے بھی نظام موجود ہے تو ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اتصاب جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہی عموماً سامنا کرتی ہے کی رائے ہے میں نے یہی کہا کہ یہ وہ ایشو ہے جس میں مختلف رائے موجود ہیں اگر یہ بات ہے کہ ملٹری اور جوڈیشری کے اتصاب ہونا چاہیے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی کوشہ سے نہیں کرے گا پولٹیکل پولٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے سابق وزیر اعظم یہ نواز شریف کو کیوں نکالا گیا وزیر اعظم شاہد قاقان نے بتا دیا وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تاریخ کرے گی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو نکالے جانے کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آئی اگر میں یہ کہوں کہ جج سازش میں ملوث تھے تو غلط ہوگا لیکن یہ سازش تھی یا نہیں یہ فیصلہ تاریخ کرے گی لیکن عوام نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا بند کمرے کی عدالت کا جمہوریت میں کوئی وجود نہیں اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یہ حقائق سامنے آنے چاہیے کس کے اینے پر رینجرز وہ آئے تھے کیونکہ اس سے بہت سے خدشات پیدا ہوتے ہیں جب آپ ایک عدالت کو بند کرتے ہیں بند کمرے کی عدالت جو ہوتی ہے اس کا جمہوریت میں وجود نہیں ہوتا ابھی تک آپ کے پاس انکوائری رکوٹ نہیں آئیتا جو غلط کمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے کھلے کے بعد یہ ہے کہ کیا ان کو اشتہال دیا گیا کس طرح یہ معاملات پیدا ہوئے وہاں پر جو ہوا اسے یقیناً سب کی ہی برنامی ہوئی میاں صاحب کو کنوکٹ نہیں ہوئے سورین کورٹ کے اندر ان کو دی سیڈ کیا گیا اس ٹکنیکالیٹی کی بنیاد پر جو ٹکنیکالیٹی کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب کو کیوں نکال رہے ہیں میں نے کہا یہ تاریخ فیصلہ کریں میں کہوں کہ جی کہ جیسے سادشی اور ملوث ہے یہ کوئی معقول بات نہیں ہو اب تاریخی فیصلہ کرے گی کہ کیا کوئی سادش تھی یا بہتر فیصلہ تھا اس کو باکستان کے عوام قبول نہیں کرتا اور وزیراعظم شاہد کا کان عباسی نے یہ بھی کہا ہے کہ سیول اور ملیٹری تعلقات میں تناؤ نہیں ہے ایک پلاف رائے ہوتا ہے معیشت پر بات کرنا آرمی چیف کا حق ہے انہوں نے کہا کہ سب بات کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے رائے تا اظہار کیا معیشت پر بات کرنے سے قبل حقائق جان لینے چاہیے ہیں وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف منفی بات ہی کرتے ہیں تناؤ کبھی نہیں ہوتا اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ پبلک فورم پر آرمی چیف نے یہ بات کرتے ہیں تو اس میں دو رائے نہیں ہیں اس پر اب یہ کہنا کہ کوئی سادش کا حصہ ہے یا جمہوریت جا رہی ہے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ رائے کا اظہار ہر شخص کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن انفارمڈ اپنین ہونا چاہیے اور ہر فیکٹر کو سامنے رکھ کر ہم ہمیشہ ایک نیگٹیوٹی کی بات کر دیتے ہیں دوہزار تیرہ میں معیشت لی تھی آج اس سے بے پناہ بہتری آئی ہے توال ہوتا ہے ایکنامکس میں کہ گلاس is half full اور half empty تو مجھے تو ہمیشہ گلاس half full نظر آتا ہے اب بات کریں گے الیکشن کمیشن کی جس نے مالی احساسوں کے گوشوارے جمع نہ کرانے پر دو سو اکسرڈ عرقین اطول فرق کے موطل کر دیا ہے ان میں کئی حضراء حکومتی اور اپوزیشن کے سرکردہ میمبرز بھی شامل ہیں موطل سینیٹرز میں فروق نصیم مولانا عطا و رحمان تاج آفریدی اور ربینہ خالد بھی شامل ہیں موطل ایمینیز میں کیپٹن سفدر تاریخ فضل چودری محسن رانجا سردار یوسف تلال چودری اور عویس لغاری بھی شامل ہیں اپوزیشن کے موطل ارکان قومی اسیملی میں شہریہ آفریدی شاہ جی گل آفریدی فہمیدہ مرزا آریف الوی رشید گوڑیل جام کمال مائزہ حمید اور آئیشہ گلالائی شامل ہیں پنجاب اسیملی کے چوراسی سندھ اسیملی کے پچاس بلوچستان کے گیارہ اور کے پی کے کے ارتس ارکان اسیملی کے رکنیت بھی موطل کی گئی ہے مسید آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے مطابق گوشوارے جمع نہ کرانے تک یہ ارکان موطل رہیں گے اور اب بات کریں گے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کی جنہوں نے کئی ماہ کی توتکار کے بعد آخر کار الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ 26 اکتوبر کو الیکشن کمیشن جائیں گے ایک عزالت بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور مجھے کے ٹیمپ پر بلائے ہوئے میں امران صرف ہوں گا کہ خود چلے جائے آج ہی چلے جائے الیکشن کمیشن ایک عدالت کا کام کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کے آئے اور رکھائے کہ پولیس پر کہ ہمارا فرد منتا ہے ہم آپ کے پاکر کے لئے لکھے جائیں یہ بالکل غلط رہوئی ہے الیکشن کمیشن کا جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے ہم اس کے خلاف جائیں اس سے بہتر ہے کہ وہ آج ہی جانا چاہیے کہ میں آگے ہوں مجھے اعترام ہے عزت ہے اداروں کی گرفتاری کا ڈر یا اداروں کی بالہ دستی کے آگے سر تسلیم خم امران خان نے بلا آخر الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا چیمن تحریک انصاف کی پیشی کا فیصلہ پارٹی کی سینئر قیادت کی اہم بیٹھک میں کیا گیا جس میں اس پر بھی اتفاق کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے دارے افتیار پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر کانونی جنگ بھرپور طریقے سے لڑی جائے گی اجلاف کے شرکہ نے امران خان کی الیکشن کمیشن پر تنقید کی بھی حمایت کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اپنے نقطہ نظر بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے تنقید اور تحافظات کو روکنا جمہوری اور سیاسی اقدار پر قدغن کے مترادف ہے امران خان نے پیش ہونے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اس فیصلے کے باوجود وارن کی تعمیل میں کپتان کو گرفتار کیا چاہتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ 26 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا خدنون لیگی رہنمار دانیہ العزیز اور انوشی رحمان کا کہنا ہے کہ امران خان عدالت سے مفرور ملزم ہیں اور بندرہ سے پھر رہے ہیں لیکن کوئی انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش نہیں کرتا احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درامت کیوں نہیں کرواتی مضبوط اداروں کا درس دینے والے عمران خان عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوتے عمران خان کے ساتھ لڑ لے بیٹے والا سلوک دیکھا ریڈ زون میں جن کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا گیا یہ ان کا بیان ہے جو اسی دن یہاں پر انہوں ریکارڈ کروا کے کہے ایل ٹی انصداد دیشت گردی کی عدالت میں جس دن مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفتن یہاں پیش ہوئے تھے آکر سٹیٹ ورسس عمران خان یہ ہیں وہ مضبوط عدارے جن کا ہمیں روز درس دیا جاتا ہے کہ عدارے مضبوط کرنے عدارے مضبوط کرنے ہوئے عداروں کو کون کمزور کر رہے اگر کوٹ کا کوئی اشتیاری ڈکلیرڈ ہے تو اس اشتیاری کو اگر کوٹ واقعی چاہتی طلب کر رہے تو کوئی حکومت اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی عمران خان جو دہشت گردی کی عدالت کا مفرور مجرم ہے وہ دن دناتا پھر رہے کل کنونشن سینٹر میں اس نے آکے کنونشن کیا کیوں نہیں اس کو پکڑا کیا بجا ہے کہ عمران خان کو لادلے بیٹلے کی نیوز شو میں آپ سے مزید آم خبریں شیئر کریں آج کے ساتھ بڑی خبر ہے وزیر اسن اقبال سے مطالق جنہوں نے کہا کہ میرے بیان پر فوج نے وضاحت دی اور بات ختم ہو گئی قوم حکومت اور فوج ایک جسم کی طرح ہیں سب ایک دوسرے کی پشت پر حکومت فوج کی پشت پر کھڑی ہے اور فوج حکومت کی پشت پر ہے قوم حکومت اور فوج مل کر ہی ترقی کے زامن بنیں گے اور وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں لوگ ایک جسم کی طرح ہیں حکومت اور فوج قوم کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں اس وقت قوم حکومت اور پاک فوج ایک جسم ہے جو اس طرح متحد ہے اس میں کسی قسم کی نہ کوئی درار ہے نہ کوئی اس میں فرق ہے نہ حکومت نہ جمہوریت نہ فوج کسی کے درمیان ایک بال برابر بھی فرق ہے ہم سب پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر کردی گئی ہے اس آگ ڈار یوں تو صبح ہی عدالت پہنچ گئے تھے لیکن کیس کی سماعت کے لیے انہیں تین گھنٹے عدالت میں گزار نہ پڑے اس آگ ڈار تیسری بار احتساب عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ان کی حاضری سے استثنہ کی درخواست مسترد کر دی موسیقی موسیقی موسیقی